السلام علیکم ورحمت اللہ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو وہ ایک جملہ جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا یہ اللہ کا کلپ کاٹا وایا ان مولویوں نے یہ مولوی اتنے ظالم ہے کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں یہ اللہ کا مومنین پر حسان ہے کہ رسول اللہ میں آیا یہ رسول کا حسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعرف کروایا یہاں بلکل اُرد بات ہو رہی ہوتی ہے اور توبہ اور رجوع کی توفیق مرزا جنمی کو نصیب نہیں ہو رہی کیوں ابھی لیٹس مرزا جنمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عقدس کے حوالے سے نیا بیان دیا اور اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امت پر احسان نہیں کہ نبی نے خدا کا تعرف کروایا تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو مبوض فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کو بھیجا نبی کا احسان نہیں ہے کہ نبی نے خدا کا تعرف کروایا ٹھیک ہوگا جی مرزا جنمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موسنی امت ہونے کا انکار کیا اور نعوذ باللہ تعالی یہ بات کہہ کہ مرزا جنمی نے ایک بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا ہے یقینا قرآن و سنت کے اسلام کے یک سر خلاف مرزا جنمی کے یہ سٹیٹمنٹ ہے تم لوگوں کا کیا لینا دینا بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑا نہیں ہے اور مرزا جنمی پر شرعی طور پر اس پر توبہ مرزا جنمی پر فرض ہے کہ مرزا اپنے اس بیان سے توبہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے موسن ہونے کا مرزا جنمی نے انکار کیا یہ بات یاد رکھیں یہی مرزا جنمی جب اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اپنے رسرچ پیپر فائیو بی کو اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے امت بہت 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 حسان کیا ہے کہ میں نے رسرچ پیپر فائیو بی لکھ دیا اور مجھے جو قرآن تھی میں نے یہ پیپر لی کے امت پر حسان کیا مرزا جنمی امت کا محسن اس بنیاد پر کہ فائیو بی رسر پیپر لکھا مرزا جنمی اپنے بابا مولی ساگ فیصلبادی کو کہتا کہ ان کا مر اوپر حسان ہے مولی ساگ صاحب کا مر اوپر حسان ہے مرزا جنمی پر بابی اس حاق کا حسان ہے بقولہ مرزا جنمی مرزا جنمی کا پوری امت پر حسان ہے لیکن نعوز باللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا امت پر حسان نہیں یہ مرزا جنمی کا دوگنا پن اور دونا میار آپ اندازہ کریں کہ اپنے آپ کو محسن امت مان رہا ہے اپنے بابا مولی ساگ فیصلبادی کو اپنا محسن مان رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محسن ماننے کے لیے تیار نہیں اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہتا رہا پاہی تو انہوں اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے ویکانی جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا احسان ہے اس امت کے اوپر اس کے کنٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے امت کے اوپر ایک چیز فرض کر دی ہے سورت العذاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آئے جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے کہا رسول اللہ آپ نے میں سلام تو سکھا دیا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں اور بخاری کے تلفاظ ہے ہم آپ اور آپ کے اہل البعیت پر کیسے درود پڑھیں تو پھر تبیل اسلام نے یہ درود ورحیمی تعلیم فرمایا اس کا جو پہلا حصہ یہ بھی پرفیکٹ ہے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد تو یہ امت کے اوپر اللہ تعالی نے obligatory اٹھرا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنی ہے دعائے سلامتی کرنی ہے اگرچہ اس کا فائدہ ہمیں ہی ہے مسلم شریف میں دیس ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالی اس پر دس نعمتے ناظر فرمائے گا اور دروش شریف کے فضائل میں تو میری پوری مجلس ہے پانچ گھنٹے کی آپ وہ دیکھ لیں دروش شریف سے متعلق پچاس questions وہاں پر تفصیل کے ساتھ مل جائے گی بھرل اس آیت میں امت کو یہ تعلیم کیا گیا ہے کہ جس نبی کا یہ آپ پر احسان ہے جس نبی کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا آپ کی ہدایت کا آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اس لیے ہم دیکھیں ہماری نواز اسی چیز کے ساتھ جوڑی بھی ہے ہم نماز میں بھی دروش شریف پڑھتے ہیں آگے بیچے بھی مسجد میں جاتے وقت بھی دروش شریف ہے اور دروش شریف کو اپنا حرز جاں بنانا ایک مومن کی نشانی ہے الحمدللہ باقی نبی الاسلام کو ہماری دعاوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورفعنا لکا ذکرک اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا دنیا میں جہاں کہیں بھی اللہ کا نام دیا جاتا ہے ازام کے اندر یا نماز میں تو ساتھ رسول اللہ کا بھی اس وقت نبی الاسلام کی جو زندگی ہے اللہ کی جنت میں وہ اس زندگی سے بہتر ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں اور آپ کی قیامت کے دن کی زندگی اس برزق کی زندگی سے بہتر ہوگی ہر لمحے دروش شریف جو اللہ بھیج رہے ہیں اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نبی الاسلام کی تو شان ہر وقت بلند ہو رہی ہے اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں کہتا اللہ تو خود شاعر بلند کر دیتا ہے یہ تو فرشتے یا ہم ہیں جو ہم کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمتیں کی میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کیے اللہ کو تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی ہے کہ آپ کا ہر آنے والا لما گزرے میں سے بہتر ہے وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَعَ اور اے نبی وہ دن میں آنے والا ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے اور وہ دن ہے قیامت کا دن وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے میں رو رہے تھے تو عضی جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا کہ ہمارے معبوب کو سلام کہو کہ پوچھو کیوں رو رہے ہو تو نبی علیہ السلام نے کہا میری امت میری امت تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجوایا کہ انہیں سلام کہو اور کہو کہ ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو قیامت والے دن رسوہ نہیں کریں گے یہی نہیں ابھی اور سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیہین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعائے ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین جس کی حکومت بلاخر اس وقت کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر کو ابھی سوپر سیڈ کر جائے گی ہم جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان نہیں تھے یہ ذہن میں رکھئے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام وسال کے روزے رکھتے تھے ایک روزہ افتار کیے بغیر اگلا روزہ یعنی کونٹینیوز تین تین چار چار دن کے روزے کچھ سابہ نے رکھے وہ بے ہوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام فرمائے ایو کم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کسی نے نہیں پڑا کل انما انا بشرم مثلوکم نہیں پڑا ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہا ہے آپ نے فرمائے میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا جس جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے سب کو ایک ہی کٹیرے میں لاکر کھڑا کیا جائے صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے جب تک چشتی دجال تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں